بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیصل مسود ہوں اور آپ ایس ایم کے گرافکس یو ٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورز ہم نے ایڈوبے پریمیر پرو کو یوز کرتے ہوئے اپنی بیکگرانڈ سکرین کو کیسے ریموف کرنا ہے اس کے پار ٹوب میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ایک ریکارڈیٹ ویڈیو کی بیکگرانڈ سکرین کو کیسے ریموف کرنا ہے اگر آپ نے اپنی ویڈیو ڈی ایس ایل آر ڈیجیٹل کیمرہ پوائنٹر شوٹ کیمرہ سے ریکارڈ کی ہوئی ہے تو آپ نے فیزیکلی اس کے بیکگرانڈ میں گرین سکرین لگر لگائی ہے تو وہ گرین سکرین کے اوپر جو لائٹ ہے وہ ایک جیسی آپ کو نظر نہیں آتی وہ کسی پوائنٹ پر زیادہ ہوتی ہے کسی پوائنٹ پر کم ہوتی ہے یعنی کہ کسی پوائنٹ پر آپ کا گرین کلر کی جو ویلیو ہے وہ اور ہوتی ہے اور دوسرے پوائنٹ پر اس کی جو لائٹ کی ویلیو ہے یا گرین سکرین کی ویلیو ہے یا کلر کی ویلیو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے بیلنس کرنا ہے اور کس طرح سے ریموف کرنا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیچھے بیک گرانڈ میں ہم نے گرین سکرین لگائی بھی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو لائٹ پڑی ہے وہ ہر پوائنٹ پر ایک جیسی لائٹ نہیں پڑی کسی جگہ پر لائٹ زیادہ ہے کسی جگہ پر لائٹ کام ہے یہاں پر کچھ اندیرہ ہے یہاں پر لائٹ تھوڑی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہر پوائنٹ کے اوپر جو گرین سکرین کا کلر ہے وہ ڈیفرینٹ ہے اب ہم نے اس طرح کی سکرین کو کیسے ریموو کرنا ہے وہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ہم جلدی سے اپنے افیکٹس والے اس ورک سپیس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر آکے سرچ کرتے ہیں الٹرا کی الٹرا کی کو ڈریک کر کے لگائیں گے اچھا اب ایک کام آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے نا اپنے ویڈیو کو کٹ کیا ہوئے دیفرینٹ پارٹس میں ٹھیک ہے تو کٹنگ کی بھی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان سارے کے سارے پارٹس کو سلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کر کے نیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نیسٹ کر کے اوکے کریں گے اب ہم اس کو نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس ویڈیو کے اوپر الٹرا کی لگائیں گے تو میں ڈریک کر کے لے آتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پروپٹیز کے اندر الٹرا کی آ چکی ہے اور اب ہم اس کا آئی ڈروپر لیں گے اور کسی بھی ریلیٹیو لی ڈارک جگہ پہ جیسے یہاں پہ یا یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو وہ کیا کرے گا آپ کی سکرین کو ٹرانسپیرنٹ کر دے گا یا بلیک کر دے گا بلیک کرنے کا مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور اب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے اس نے بلیک نہیں کیا کچھ پوائنٹس کو اس نے بلیک نہیں کیا اور دوسرا اس کی آوٹ لائنز کو اس نے بلیک نہیں کیا وہ وہاں سے ہمیں لائٹ نظر آ رہی ہے تو ہم اس کی سیٹنگ کریں گے ہم یہاں پہ مائٹ کلین اپ پہ جاتے ہیں دوسری آپشن آرہی ہے مائٹ کلین اپ اس کو کھولیں گے اس کے نیچے آپ کو کچھ آپشنز ملیں گی ہم یہاں سے اس کا چوک چینج کریں گے سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں تو میں نے اس کو 50% زوم ان کر لیا اور اب ہم دو اور سے دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کا جو چوک ہے اس کو جب ہم انکریز کرتے ہیں تو دیکھیں وہ کراپ کر رہا ہے اس کے کناروں کو اس کے کناروں کو کراپ کر رہا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا کراپ کر لینا ہے بہت زیادہ کراپ نہیں کرنا کیونکہ وہ کنارے پھر ایکسٹر آپ کے کٹ جائیں گے تو وہ اچھے نہیں لیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سوفٹ کرنا ہے اس کے کناروں کو تو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے ٹھیک ہے سوفٹ کرنے سے بھی تھوڑا سا وہ کٹ دے گا کناروں کو ٹھیک ہے کچھ آپ کراپ سے کٹیں گے اور کچھ آپ سوفٹ کر کے کٹیں گے تو یہاں پہ یہ ٹھیک لگا ہے تھوڑا سا کرو بڑھائیں گے نہیں جی یہ پرفیکٹ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا آپ زوم آؤٹ کریں کناریں ٹھیک ہو گئے ہیں اب یہ والے پارٹس رہ گئے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا ہم کنٹراسٹ انکریز کریں گے کنٹراسٹ کو بڑھائیں گے تو دیکھیں یہ بھی پرابلم آپ کی سالو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کی جو گرین سکرین ہے وہ ریموو ہو چکی ہے اور اب بس اپنے سیٹنگ کرنی ہے اس کی آپ یہاں پہ افیکٹس میں جائیں اور یہاں پہ لکھیں کراپ ٹھیک ہے یہ کراپ والا افیکٹ آپ ڈریک کر کے لگائیں اور اس کو کراپ کر لیں آپ نے لیفٹ سایڈ سے کراپ کرنا ہے تو لیفٹ سایڈ سے تھوڑا کراپ کر لیں اس کو اور آپ نے اس کو رائٹ سایڈ سے کراپ کرنا ہے تو آپ اس کو رائٹ سایڈ سے کراپ کر لیں اسی طرح کے ٹاپ سے کرنا ہے تو آپ اس کو ٹاپ سے بھی کراپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں آپشن ملتی ہے کہ ہم اس پر ماسک اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ماسک آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہم نے بھی کیا نہیں ہے ٹاپک تو ماسک بھی آپ اس کے اوپر اپلائے کر کے آپ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریموف کر سکتے ہیں اب اگر ہم نے بیک گراؤنڈ کو بدلنا ہے وہ کیسے بتلیں گے ہمارے پاس ویڈیوز کے اندر کچھ ویڈیوز پڑیمی ہیں تو میں کسی بھی ویڈیو کو ڈریک کر کے لیے آتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے جس میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں اور جب میں نے اس کو ڈریک کیا تو دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے یہ ویڈیو آ چکی ہے اس کو سکیل ان سکیل آؤٹ کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے اور اس کی پوزیشن ایڈجسٹ کریں گے اور ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اور ایک کام ہم کریں گے یہ کہ ہم نے اس کی لائٹ کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کلر میں جائیں گے اپنی اس کلپ کو سلیٹ کریں گے اور اس کے کلر کی سیٹنگ کو سیٹ کر لیں گے پیچھے سے بیک گراؤنڈ کے مطابق ٹھیک ہے کنٹراسٹ ایڈجسٹ کر لیں کلرس کو ایڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں اب بیک گراؤنڈ سے میچ کرنا شروع ہو گیا آپ کا کلر جو ہے ٹھیک ہے کلر آپ نے میچ کر لیا ہے اس کی ایکسپوریر اس کا کنٹراسٹ اس کا شیڈو اور یہ ساری سیٹنگ آپ اس کے مطابق سیٹ کریں اور یہ لیں جی آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے نسیم شاہ کا کوئی سراغ نہیں ملا کوئی ہائی لیول کی بالنگ نہیں آئی نا نسیم سراغن شہین ان کے زاغن شہین بھی جا تھا یہاں سے کبوں کی سی پرفارمس ہو گئی زاغ عربی میں کبے کو کہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ایس ایم کے گرافکس کو سبسکرائب کر لیں آپ سے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملوں گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ